اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں امید کرتا ہوں تمام دوست کریہ سے ہوں گے اور ویلکم کرتے ہیں اپنے اس یوٹیوب چینل پر اور سب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں جو دوست ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور سبسکرائب کرتے ہیں آج کا جو مین ٹاپک ہے وہ ٹائل کے اوپر ہے کہ ٹائل کو کس طرح لگانا چاہیے جو صحیح طریقے سے لگے اور اچھی لگے تو ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اگر آپ نے ویڈیو پر پلے کر ہی لیا ہے تو ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں آج کی جو ویڈیو ہے بہت انٹریسٹنگ ہونے والی ہے تو اب دوستوں کے لیے ویڈیو بنا کر لے کے آتا ہوں تو پلیز ویڈیو پوری دیکھ لیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں سب سے پہلے ہم جو بات کر لیتے ہیں آج ٹائل کو لگانا کس طرح چاہیے تو ٹائل کا لگانے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ جس جگہ پر ٹائل لگوانا چاہتے ہیں اس کمرے کو اچھی طریقے سے پلستر وغیرہ کروانا چاہیے نیچے سے چپٹی کے ساتھ تو اس کے بعد کیا سینہ آتا ہے ٹائل دوستوں نے پوچھا تھا کہ ٹائل لگانے کس طرح چاہیے باؤنڈ سے لگانی چاہیے یا پھر سیمٹ سے لگانی چاہیے تو باؤنڈ کی بات کرتا ہوں میں کہ باؤنڈ سے ٹائل لگانی چاہیے باؤنڈ سے ٹائل لگانے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ مطلب ایک تو وقتی طور جو سیمٹ ہوتا ہے وہ ٹائل کو پکڑ لیتا ہے لیکن بعد میں جیسے ہی تھوڑی دیر خوشکت ہے وہ تو وہ نیچے ٹائل کے گیس مارتا ہے اور وہ ٹائل کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے یہ مسئلہ ہوتا ہے مونڈ ایک لچکدار چیز ہے اس کے اندر مطلب کیمیکلز بغیرہ ہوتے ہیں جو ٹائل کو اچھے طریقے سے پکڑ کرتے ہیں تو کچھ دوستوں نے بولا کہ بھائی ٹائل کے اندر سپیسر کیوں لگاتے ہیں سپیسر لگانے کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ اگر دیکھیں ٹائل چاہے جیسے میں بھی کلین کیوں نہ ہو اگر ہم اس کو ایک ساتھ جوڑ بھی دیں تو وہ اس کی درج ختم نہیں ہوتی مطلب جو اس کا غیب ہوتا ہے اندر اس کا ختم نہیں ہوتا جتنی مرضی جوڑ لیں پانی وغیرہ تو اس کے اندر پھر بھی نیچے جاتا ہے تو جب آپ اس کے اندر سپیسر ڈال دیتے ہیں ایک تو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی پرکار کے اوپر ایک سائز کے اوپر ساری درجیں بنتی ہیں ٹائل کے اندر ٹھیک ہو گیا جی پھر سپیسر اس کے اندر ڈالے جاتے ہیں سپیسر ڈالنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو درج ہوتی ہے اس کے اندر مرمت لگائی جاتی ہے ٹائل کو ٹائل کو مرمت جب لگایا جاتا ہے تو وہ درج باندھ ہو جاتی ہے پھر پانی نیچے سیپج نہیں کرتا ویڈیو ابھی بھی سکپ نہ کریں اور بھی بہت ساری معلومات دینے والا ہوں تو ویڈیو کو لائک اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کریں جو دوست نئے آتے ہیں اور کنسٹرکشن ورہ کی بہت ساری ویڈیوز بھی میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو پلیز سپورٹ کیا کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیا کریں اس کے ساتھ ساتھ جو آگے مین پوائنٹ آتا ہے ٹائل کو لگانا کس طرح چاہیے یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے اس پکچر کے اندر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے ٹائل کا جو بہترین طریقہ لیول لگا جو ہے نا لیول کے ساتھ ہونی چاہیے اس کے اندر زیادہ ڈھال نہیں دیتے کیونکہ یہ ٹائل پہلے سے کلین ہوتی ہے تھوڑا سا بس ہلکا سا ڈھلان میں رکھتے ہیں وہ بھی رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن چپٹی اس کے اوپر اچھے تریکے سے لگانا چاہیے یہ دیکھیں ٹائل جس طرح لگائی سپیسر ڈال جانا چاہیے اس کے اندر پھر ہم بات کر لیتے ہیں اگر کوئی میسٹری میری ویڈیو دیکھ رہا ہے یوٹیوب چینل پر چلوانا چاہتا ہے اسی طرح ٹائل کا اچھا کاریگر ہے ماربل کا اچھا کاریگر ہے وہ ویڈیو بنا کر مجھے دے اور اپنے حساب سے وہ بتائے اس کے اندر اور وہ ویڈیو میں اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کروں گا اور اس کا نمبر آڈ کروں گا جس طرح مطلب ہمارے نمبر اس ویڈیو کے اندر چالڈ ہوتے ہیں ہم سے آپ رابطہ کرتے ہیں تو میرا ویڈس ایپ نمبر چوبیس گیٹنٹے آن لائن ہوتا ہے آپ دوستوں کی ہیلپ کے لیے کہ اگر کوئی بھی انفارمیشن چاہتے ہیں تو ہمارے ویڈس ایپ نمبر پر رابطہ کر لیا کریں اس کے بعد کوئی کام وغیرہ کروانا چاہتے ہیں تو پھر بھی ہمارے ویڈس ایپ نمبر پر رابطہ کریں ویڈس ایپ نمبر اسی لیے دیے ہوتے ہیں کہ چلو جی آپ دوستوں کا بھی فائدہ ہو سکے اور ہمارا بھی فائدہ ہو سکے آپ کام کروانے کے لیے لاہور سے آل کورٹ اسلام آباد گجران والا گجرات فیصل آباد پنڈی اسلام آباد پنڈی سے رابطہ کر سکتے ہیں زیادہ لاہور سے رابطہ کریں تو لاہور میں ہم آویلیبل ہوتے ہیں زیادہ بقایا کوئی پریشانی والی بات نہیں جس بھی سیٹی سے آپ بولیں گے کام تو ہم کر دیتے ہیں لیکن پھر تھوڑا ٹائم لیتے ہیں تو اگر کوئی بھی مسئلہ ہے چاہتے ہیں پھر بھی وارڈس اپ نمبر پر رابطہ کر کے لے سکتے ہیں ٹائل لگانا جا رہے ہیں یا پھر ٹائل کے معلومات لینا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کرے ہو کے شکریہ آپ کو اچھی معلومات دیں گے